اسلام علیکم ایوروان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی سپیشل ٹونیجن شکشوکہ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جس کو آپ اپنی سہری میں بنا سکتے ہیں شکشوکہ ایک بہت ہی مزے کی دش ہے جس کو ہم ٹاماتر اور انٹوں کے ساتھ بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے ہمیں صرف دس منٹ چاہیے اور یہ بہت مزے کا بنت ہے ٹونیجن شکشوکہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیاز، کیپسکم یعنی کشملا کی مرچ دو ٹاماتر، جنجر کالک پیسٹ اور گرین چھلی یہاں پہ میں نے چار انڈے لیئے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے انڈے استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں سپائسز کے اندر میں نے لیا ہے ہے ون چکن کیوب سالٹ گرم مسالہ ریڈ چیلی پاوڈر پیپرکا پاوڈر اور کری پاوڈر کری پاوڈر بلکل آپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آلیو آئی لے لیا ہے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر میں اچھے طریقے سے انڈین کو سب سے پہلے سوٹے کر لوں گی جیسے ہی انڈین سلائٹلی براؤن ہو چاہے گا تو اس کے اندر جنجر کالک ڈال دوں گا یہ ہم سب سے پہلے ٹیماتر کا اچھا سا مسالہ بنا لیں گے اب میں اس کے اندر فریش جنجر کالک ڈال دوں گی جیسے ہی جنجر کالک ڈال کے ساتھ مکس ہو چاہے گا تو پھر میں اس کے اندر کپ سے کم ڈال دوں گی یعنی کہ شملا کی مرچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی اگر آپ کو میری ریسیپیز اور آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور دونٹ فکیٹ ٹو پریس تیبیل آئیکن تاکہ میری آنے والی تمامتر ریسیپیز آپ سے مچ نہ ہو سکے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں نے دو ٹماٹر لیئے ان کو میں مسالے کے اندر ہی سپیچولا کی ہلپ سے میش کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میش کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر چکن کیوب ڈالیا اور تمامتر سپائسز ڈال دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں میں تمامتر انگیڈینز کو اچھے طریق سے مکس اپ کر رہی ہوں مکس اپ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ تمام ترہ انگیڈینز جو ہیں وہ کمبائن ہو جائے ہمارا ایک اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے یہ آخر میں میں نے اس کے اندر گرین چیلیز ایڈ کر دی ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے سارے انگیڈینز جو ہیں وہ کمبائن ہو چکے ہیں سارے انگیڈینز جو ہیں سارے انگیڈینز جو ہیں سارے انگیڈینز جو ہیں سارے انگیڈینز جو ہیں میں نے اس ریسیپی کے اندر چار انڈوں کا استعمال کیا اگر آپ چاہیں تو پانچ سے چھے انڈوں کا بھی استعمال کر سکتے آپ اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل کور کر کے رکھ دوں گی ایک سے دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ انڈیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اب اس کو گانش کرنے کے لیے میں چیٹر چیز کا استعمال کروں گی جو یہ سائٹ پہ سپیس ہے میں اس کے اوپر چیٹر چیز ڈال دوں گی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چیٹر چیز سکپ کرنا چاہیں تو آپ ویسے ہی اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ اوپر سے میں نے اس کے اوپر کولونجی سیڈز ڈال دی ہیں اب کچھ تیر کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ چیز جو ہے وہ بلکل ملٹ ہو جائے اور الحمدللہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میریاج کی ریسی پی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کا فیڈبیک ضرور دیچے گا ایل بی میٹنگیو نیکس ون انتل تیک کیر یورسیلف اللہ حافظ